الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی یبادہ دار العلوم دیوبند کے نائے محتمیم حضرت اقدس مولانا عبدالخالق سنبلی رحمہ اللہ تعالی انتقال فرما گئے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَا وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّا اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے اللہ تعالی آخرت کی ساری منزلیں آسان فرمائے اللہ تعالی ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ تعالی ان کی ساری خدمات دینیاں کو قبول فرمائے طلبہ پر نہائید شفیق تھے دارن دیوبند کی ترقی میں بہت بڑا ان کا دخل اور ہاتھ تھا بہت محنت تھی محنت فرماتے تھے اپنی ساری زندگی خدمات دینیاں پر لگائی دارن دیوبند کے ساتھ وفا کی دارن دیوبند کے ساتھ انہوں نے ساتھ دینے کا حق ادا فرمایا اللہ تعالی ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے میں اس وقت عدرت کے اہل خانہ عدرت کے تلامزہ متوسلین مسترشدین تمام محبین سے تازیت بھی کرتا ہوں اور اپنے تعلق والو سے گزارش کرتا ہوں حضرت کے لئے مغفرت کی دعا کریں اسال سواب کا احتمام کریں اور جو کام زندگی میں حضرت کرنا چاہتے اور نہ کر سکے تعلق والوں کو شاگردوں کو حضرت کے متعلقین کو چاہیے کہ محنت کر کے ان کاموں کو مکمل فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اکابرین کے لئے اللہ تعالی ہمیں نیک نامی کا ذریعہ بنائے اس موقع پر میں تمام علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں جو میری طرح چھوٹے ہیں اور اپنے اکابر کے مسلک کو ان کے منحج پر لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اکابرین کے لگائے ہوئے پودوں کی آبیاری کریں اور محنت کریں اور اپنے اکابرین کے محنت کو مزید آئندہ نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اللہ تعالی حضرت کے شگردوں کو اللہ تعالی ان کی خدمات کو ان کے لئے صدقہ جاریہ بنائے اور ہم سب کو اللہ تعالی کابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين اللہ تعالی آئی wildlife